السلام علیکم اگر آپ ایک پاکستانی ہیں اور اگر آپ جوب اپرچونٹیز تلاش کر رہے ہیں دبائی میں پاکستان سے بیٹھ کے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے بہت سارے میرے بھائی بہنوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ویڈیو بنانے کے لئے بہت سارے لوگ جوب اپرچونٹیز تلاش کر رہے ہیں یو ای کے اندر پاکستان سے بیٹھ جو سب سے زیادہ بڑا مسئلہ آتا ہے وہ ہے ہمارے پاکستانیوں کے پاس ایک اچھی ریزیومنی ہوتی یا سی وی کہلیں بیکوز ریزیومنی is the most important thing اور آج کل تو ایٹی ایس ریزیومنی چلتی ہے جن کو نہیں پتا ایٹی ایس ریزیومنی کا ایٹی ایس ریزیومنی سٹانس پر اپلیکن ٹریکنگ سسٹم اور آج کل ریکروٹرز یہی یوز کرتے ہیں جو ٹاپ اچھی سی ویز ہوتی ہیں جن کے اندر کی ورڈ شامل ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکل اکرنیزبل ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان سے بیٹھ کے دبائی میں نوکری تلاش کریں تو اس کا سب سے زیادہ اچھا اور کروشل بھی یہ ہے کہ آپ کی ریزیومیں بہت اچھی ہونی چاہیے اور آپ کوشش کریں جب بھی آپ ریزیومیں اپنی بنا رہے ہو تو وہ ایرر فری ہو اور اس کے اندر زیادہ نہ ہو ایک پیج کی وقت کافی ہے دو تین پیج کی ریزیومیں میں آپ کو کیونکہ ریکروٹرز کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا جو بھی ریکروٹرز ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی سی وی ون ٹو ون پیج پڑے اور آپ کو جوب دیں تو میک شور کریں کہ ایک ہی پیج کی سی وی رکھیں اور میں کچھ لنکس نیچے دوں گا ڈسکرپشن میں وہ لازم چیک کریں اٹس کمپلیٹلی پھر آپ کو وہ بہت زیادہ لنکس مزد کریں گے فری سی وی بنانے میں اور کس ٹائپ کی سی وی آج کل چلتی ہے اور جو نمبر دو پہ ٹیکنیک ہے وہ بہت ضروری ٹیکنیک ہے اپنا لنگڈین اچھا کریں لنگڈین اچھا کرنے سے مراد ہے کہ بہت سارے میرے بھائیوں کو جو پاکستان سے آرہے ہیں اور یا کئی اور کنٹری سے آرہے ہیں انہیں لنگڈین کا ہی نہیں پتا آپ خود سوچیں اگر آپ کا لنگڈین اچھا ہے تو آپ کو وہاں سے ہی جوب اپورچورٹیز مل جائیں گے آپ کو حالانکہ آپ کو یہاں آنے کی بھی زیورتی آپ بہت کام کر سکتے ہیں یہاں پہ دبائی کی کمپنیز کے لیے تو لنگڈین آپ نے کس طرح بنانا ہے یہ میں آپ کو بتایا تو میری سکرین آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی یہ میرا لنگڈین ہے اور جو نمیرا لنگڈین فالو نہیں کیا وہ جا کے فالو کر سکتے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہ میرے پروفیشن کے لیٹڈ کتنی جابز ہیں حالانکہ یہ دیکھیں دبائی میں آپ کو اسٹرین آپ کو اسٹرین آپ کو پروفیشنی کیا آپ کو دیکھیں دیکھیں یہ آٹھ گنٹے پہلے پوست ہوئی ہے میٹا گروپ کے طرف سے یہ ریٹ ٹک کی طرف سے تمپوریز ریسٹریپسنس کی بہت زیادہ کام ہے میرے بھائیوں بہت زیادہ کام ہے لیکن کرنے والا کوئی بنے جو بندے بولتے ہیں کہ دبائی میں کام نہیں ہے like they are lying bro they are directly lying to you ان دبائی you can find any kind of work from any profession from waitress to graphic designer anything anything یہ جademی مجھے ہر کس میں اپرچونیٹی ہیں یہ یارہ گھنٹے پہلے نے یہ کچھ پاس کیا ہے انق stations hij꺼 bombے عبرということで اس کے سماس پر کیا کیا جہاکو mبthur اس کے سطح کو دیکھے ہیں کہ آپ کی مرص والی مرص پر پیانے جب یہ میری لصو باختار دیکھیں آسٹ پر تپریشن اورمن hemos mechanisms جمعا ہے 453 ڈ Sans اتن سب ر IL żammen لصول صرف 440 قیرت میں دیکھ رہے ہیں کیسا ہیڈ چھوٹ لگایا ہے یہ نہیں بس آپ کا فیس نظر آنا چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کیا کرتے ہیں ڈیزنٹ میٹر کہ آپ ڈیزائنر ہیں یا آپ کچھ بھی ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے میرے بھائیں تو کوئی ٹینشن لینی والی بات نہیں ہے تو میک شور کریں اپنا لنگڈین اچھا کریں اور یہ جو شادیوں ویا کی فوٹو لگائی ہوتی ہیں یہ ریموف کریں بہت سارے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ یہاں پہ لنگا کے رکھتے ہیں شادی ویا کی فوٹو ایسے نہیں چلتا گائیس تو پروفیشنل بنے بہت سارے پروفیشنل یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تو سارو نے اپنا ہیڈ شوٹ لگا رہا ہے ہیڈ شوٹ بہت ضروری ہیڈ شوٹ کا مطلب ہوتا ہے اپنی فوٹو جس پہ آپ کی شکل نظار آ رہی ہے پورا پروفیشنل ہی طریقے سے ٹھیک ہے دنگ دن کے اندر دو ایسے پوائنٹ ہے جو آپ کو فولو کرنے پڑھیں گے نمبر ون اپنی پروفائل پکچر بہت اچھی رکھیں پروفائل پکچر سے مراد آپ کبھی بھی کوئی شادی شادی والی پکچر یا کوئی ایونٹ والی پکچر مت لگائیں میک شور کریں کہ پروفیشنل ہیڈ شوٹ فوٹو ہو پاسورٹ فوٹو بھی آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو میک شور لیکن اچھی کوالٹی میں ہو اور دوسرا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ میک شور کریں کہ آپ نیٹ ورکنگ لازم اپنی اچھی کریں دبائی کے اندر نیٹ ورکنگ بہت زیادہ مائنے رکھتی ہے اگر آپ نیٹ ورکنگ نہیں کر رہے آپ لوگوں سے جا کے باہر مل نہیں رہے باتیں باتیں نہیں کر رہے کنیشنز نہیں بنا رہے تو میک شور کریں کہ آپ کا نیٹ ورک بہت اچھا ہو نیٹ ورک اس طرح سے سٹرانگ ہو سکتا ہے کہ آپ بہت سارے فیس بوک گروپ جوائن کر لیں بہت سارے گروپ ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو آپ لوگ وہ جوائن کر سکتے ہیں اور اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی اور جب جوب تلاش کرنے کی باری آتی ہے اسپیشلی دبائی کے اندر پاکستان سے کرے آپ بیٹھے کر رہے ہیں تو میک شور کریں کہ آپ جوبز پیر ڈونڈے کوئی جوبز گروپ ڈونڈے جو اوریجنل نے اتھینٹیک ہے فور اگزمپل بہت بہت سارے گروپ فیس بوک پہ بنے ہوئے ہیں جو پار ٹائم جوبز آفر کرتے ہیں ساتھ میں بھی جزا بھی ہوتا ہے لیکن پھول ٹائم جوبز بھی آفر کرتے ہیں لیکن جو مین چیز یہ ہے کہ اگر آپ دبائی میں نہیں ہے تو آپ کے لیے جوب ڈونڈا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے بکوز ایسی کمپیٹیٹیو مارکٹ کے اندر جوب ڈونڈا نہائید ہی مشکل ہو جاتا ہے جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں جن کا نیٹ ورک اچھا نہیں ہے جن کی کمیونکیشن سکلز اچھی نہیں ہے جو ٹیکنالوجی کو نہیں جانتے حالانکہ ٹیکنالوجی کو نہیں اپنی سکل میں مہارت نہیں رکھتے ان کو بھی جوب نہیں ملتی اور بہت سارے میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے انڈیڈ کے اوپر جا کے جوب ہم نے اپلائی کی ہے لیکن ان کو جوب نہیں ملتی میرے بھائیوں انڈیڈ پہ جوب آپ کو نہیں ملے گی کیونکی ہے کہ انڈیڈ کے اوپر جو آدھے سے زیادہ ایجنٹ بیٹھے ہیں ایجنٹ سے میری مراد یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ اگر آپ کریں گے تو آپ کو کبھی بھی جواب نہیں آئے گا انڈیڈ پہ کیونکی ہے کہ میں نے بہت اپلائی کیا تھا آج سے پانچے سال پہلے مجھے نہیں ملی میری سکرین پہ دیکھ رہا ہوں کہ میں نے انڈیڈ ڈاٹ کام کھول دیا ہے اور یہاں پہ مجھے بہت ساری جوب نظر آرہی ہیں میں یہ بزنس لینک نے پورسٹ کی ہے کہ وہ ایسے خیلی کو پوچ snakes سال آرہی کیا ہے یہ اس کی requirements ہے میں دیکھیں اگر آپ کامپیٹنٹ ہیں آپ کے پاس آپ کے پاس سکلز واقعی ہے تو آپ کے لیے بہت زیادہ کام ہے میرے بھائی یہ تقریبا پاکستانی بن جاتا ہے 5-6لاگ 10لاگ تک میرے خیال سے اور اس قرارے کے بارے لیکن پہ کھول ہے تو دیکھیں بہت سارا اور ب�وں میں ایک ٹرک بتانے کے لیے میں سکرین پہ لے کے آیا تھا فور اگزمپل انہیں اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ یہ اربی کوپی رائٹر کی جوب اپلائے کر رہے ہیں یہ ایک مثال دے رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہ کس کس کمپنی نے یہاں پہ جوب پوسٹ کی ہے انہوں نے ٹھیک ہے آپ اس کا نام یہاں پہ کوپی کر لیں یہاں آجا یہاں پیسٹ کر دیں ٹھیک ہے گوگل کے اندر جب آپ گوگل میں پیسٹ کریں گے دیکھیں آپ لوگ کو یہ مل گی یہ پروڈکشن کمپنی ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ جا کے یہاں پہ کلک کریں اور آپ ان کو جا کے کونٹر کر سکتے ہیں اور ان کو بتاؤ شکریising ان کو بول سکتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں ایسی آرابیی کوپی رائٹر ٹھیک ہے آپ انہیں پچھ کر سکتے ہیں پھر یہاں پہ ان کے نمبر دیا ہوا ہے دیکھئیں ہر چیز دیا ہوا ہے تو اس طریقے میں بول رہا ہوں آپ کو میں غور دکھُاختا ہوں جیسے میرے پس تو کوپی ریٹرز کی سارے کام آ رہے ہیں تو میں یہاں پہ چینج کرتا ہوں یہاں پہ میں لکھتا ہوں چلو اکاؤنٹ لکھتا ہوں چلو فریشر لکھتا ہوں ٹھیک ہے یہ فریشر پہ ہم کلک کرتے ہیں جا کے فریشر پہ کلک کر کے فائن جوبز کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی کمپنیز نے بڑی نے پوسٹ کیا ہوتا ہے تو وہ بھی آپ جاگ سکتے ہیں دہیں یہ ڈیٹا انٹری کلر کن کو چاہیے ایمریٹس کنسلٹنگ گروپ کو ٹھیک ہے یہ پہ کنم ہے تیک ہے جہاں پہ کنک کریں گے یہاں پہ کنسلٹنگ گروپ کیا اور ناب یہ پہ کنپ کر کے ہوں گا یہاں پہ کنپ کریں گے پہ پیسٹ اوند یو کی پہ سکتے ہیں جب آپ یہ کریں گے تو آپ کو بھی نظر آجاہی گے آپ اس سے باہر کو طرحت ان کو دیکھ ایک رہے ہیں جب آپ کنٹاٹ کریں گے آپ کو آپ کو اٹمیٹک آپ کو بتا دیں گے کہ جب آپ کو آپ کو جانٹی پوزیشن ایسا دیم یا تک ہے یہ دیکھیں یہ ان کا کھول گیا آپ یہاں جائیں ان کو call کریں directly carriers ہیں یہاں پہ ہر چیز دیئے وی انہوں نے تو make sure کریں کہ آپ ایسی search کریں آپ کو ملے گی کون بولتا ہی نہیں ملے گی بہت چارے recruiters جو ہیں وہ prefer کرتے ہیں کہ ہم جو نیا upcoming talent ہے وہ یہاں سے hire کریں بکوز جہاں پہ آپ کو ہر nationality کا ہر قسم کا talent آپ کو ملی جائے گا from freelancer to a full time employee آپ hire کر سکتے ہیں so جو recruiters ہوتے وہ prefer کرتے ہیں کہ وہ ایک professional کو hire کریں نہ کہ پاکستان جا کے پاکستان میں بھی بہت potential ہے guys میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن وہ پھر prefer کرتے ہیں کہ یہاں سے بیٹھ کے ہم وہاں کیوں hire کریں zoom call کریں پھر CEO سے meeting کرمائیں پھر بہت دو تین manager سے general manager سے manager سے جا کے ہم کیوں مطلب بات کریں تو make sure کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا time نہیں ہے تو directly بندہ ہم یہاں سے hire کریں یہ بھی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے پاکستان سے بیٹھ کے job جو apply کرتے ہیں اور جن کی job application کو ایک مشورہ دوں گا کہ آپ دوبائی کے اندر دوبائی کا visa ہر کسی کو مل جاتا ہے کیونکہ سب سے آسان visa آپ لے سکتے ہیں دوبائی کا ایک مہینے کا بھی آپ visit visa لے سکتے ہیں ٹھیک مہینے کا چھے مہینے کا بھی لے سکتے ہیں تو اس دوران آپ یہاں آ کے job search کر سکتے ہیں legally way میں because میرا جو ماننا ہے اگر یہاں پہ آ کے آپ search کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے 98% 70% chances ہیں کہ آپ کو job ملے گی انشاءاللہ پکا ملے گی because اگر آپ پاکستان بیٹھ کے کر رہے ہیں تب بھی آپ کے chances ہیں لیکن you need to prove yourself really really much آپ کو بہت اچھا بن کے دکھانا پڑے گا ان کو and you need to like pass 3-4 interviews جیسے google والے کرتے ہیں facebook والے کرتے ہیں یا اور بڑی بڑی companies جو tech companies کرتے ہیں software developer ہے website designer ہے web developer ہے یا کوئی بھی ایسا آپ کام technology کا کام جانتے ہیں تو آپ کی بہت demand ہے اگر آپ پروگرامنگ کر سکتے ہیں تو آپ کو ویسی جوپ ملے جائے گی یہاں پہ آکے تو میک شور کریں کہ یہاں آئیں ایک مہینے کی ویزے پہ پھر آکے آپ جانتے ہیں جو بہت زیادہ بہتر ہوگا یہ کچھ سٹیپس تھے یہ کچھ سٹیپس تھی جو میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے لحاظ سے لیکن یہ کوئی دو تی دن کا پروسسس نہیں ہے it's gonna take you guys like 1, 1 month, 3 months, 6 months depending upon your skill and depending upon your effort that you're putting in to search a job ٹھیک ہے لیکن پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ ملے گی انشاءاللہ ملے گی because Dubai is the best country in the world best city you can say حالکہ جو UAE وہ بہت زبردست country ہے دنیا کی تو آپ کو ہر قسم کا کامیہ پہ ملے گا لیکن you need to be compatible you need to be showing up you need to be show yourself to the recruiter to the company and what can you provide to the company what skills you have اس کے رحاثر سے اور آپ company میں اندر کیا چینج لاسکتے ہیں آپ کو لازم کام ملے گا ٹھیک ہے تو make sure کریں کہ یہ ویڈیو شیئر کریں جن ان بھائیوں کے ساتھ جن کو جو پاکستان میں بیٹھے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ دبائی آ کے کام کریں اور thank you so much guys for watching my ویڈیو subscribe کریں like کریں اور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ thank you so much